Hello YouTube and Welcome to Technical Alive YouTube Channel میں نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں Technical Alive YouTube Channel دہر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ بہت ہی آسانی سے کیسے چینج کر سکتے ہیں اور فوٹو کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے میں PixArt Application کا استعمال کروں گا تو آپ نے Play Store سے سب سے پہلے PixArt Application کو اپنے فور میں انسٹال کر لینا ہے اور فوٹو کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کا سب سے آسان طریقہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکیپیاں فور ورڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کے پڑھوں دبا کر آل پر سلائک کرنے تاکہ ہمارے انبلی ہر نئی انفرومیٹی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو میرے ڈانز آئے کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کسی بھی پیچر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آجوں کو اپنا موبائل سکرین کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے پلے سٹور سے سب سے پہلے پکس آرٹ اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا اور اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آل فوٹوز کے اوپشن پر کلیک کر کے اپنی اس فوٹو کو سلیک کرنے جس کا بیلون چینج کرنا چاہتے ہوں تو جیسے کہ یہاں پر میں نے فوٹو کو سلیک کر لیا فوٹو کو سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے رائٹ سوائب کرنے اور یہاں پر جو آپ کو سیزر کا کٹ آؤٹ اوپشن لکھائی دے رہا ہے آپ نے یہاں پر کلیک کرنے اور یہاں پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی آؤٹ لائن کو سلیک کرنے جیسے کہ فنگر سے سوائب کر کے میں یہاں پر اس کی آؤٹ لائن کو سلیک کروں جیسے آپ نے اسی طرح سے سوائب کرنے تو آپ کی یہاں پر سلیکشن اچھی ہونے چاہیے تو ہی آپ کا جو بیگراؤنڈ پہلے والا ہے وہ ریموو ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا تو اسے سلیک کرنے کے بعد آپ نے ایرو کے اوپشن میں کلیک کرنے کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جو حصہ ہمیں چاہیے باڈی کا وہی آئیا اب جیسے فعی AIMPIXE اوکشن پر کلک کر کے اسے چیک کر کے لیے تو کوئی اور ایکسٹرہ پارٹ تو نہیں آرہا تو نہیں آرہا یہاں پر اس کے بعد آپ نے Δیکھ کے اوکشن دوبارہ کلک کرنے اور digیر save کے اوکشن پر کلک کر لینا ہے and then white arrow کے اوکشن میں کلک کر کے آپ نے اسے یہاں پر save کر بکر کر دینا ہے save کرنے کرنے کے بعد v band department left 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 آپ کرنے کے بعد آپ وہ فوٹو، جس کا بھی آپ نے بیک راودریoupe یہ مبنے کلک کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فوٹو یہاں پر آ چکی ہے آپ نے بڑے کریں اس طرح سا سائد پر به بھی ایڈزست کر دینا ہے and then اس کا آپ یہاں پر اس طرح سے شیڈو بنا سکتے ہیں تو شیڈو بنانے کے بعد ایک بار پھر سے آپ نے ایڈ فوٹو کے اپشن پر کلک کرنا اور ایک فوٹو ایڈ کر دینا ہے and then add تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فوٹو کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا تو آپ نے اس طرح سے اس فوٹو کو ایڈجسٹ کر دینا اور یہاں پر آپ نے اسے ایڈجسٹ کر کے اوکے کے نشان پر کلک کر دینا اور یہ فوٹو ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کی کلرم میچنگ کریں گے تاکہ پتہ نہ چلے کہ بیگرانڈ میں لگی ہوئی ہے اور خوبصورت بھی نظر ہے تو کلرم میچنگ کرنے کے لیے آپ نے ایفیکٹس ایفیکس کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کافی سارے ایسے ایفیکٹس آ جاتے ہیں جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی فوٹو کے اوپر اور یہاں پر آپ نے ایک ایک کر کے تمام ایفیکٹس چلے ہوں تو یہاں پر چیک کر رہا ہی ہے جو آپ کی فوٹو کے اوپر بیس لگے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں کر رہا ہوں تو آپ کو جو بھی اچھا لگے بیس لگے اسے اپنی یہاں پر سلیکک کر رہا ہوں جیسا کہ یہاں پر میں نے اسے سلیک کیا تو یہاں پر یہ اچھا لگ رہا ہے کافی اور اس کے بعد آپ نے گولوٹے نشانپا کلک کرنا ہے ۔ جیسے سیف کر کے مجھنے سیف تو گیلری کر کیسے چینج کریں آئی ہو کہ آپ کو آج کے مارے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو پلیس دو لائک شیئر اور سبسکرائب اس چینل ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک اپنا خیارک کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ